ساجد اور جعوید کی دادی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہ رہی ہیں آپ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ پھون کر کے بلایا کس کو جعوید کو ساجد کو پھون کر کے بلایا اور میرے بچے کا کوئی قصون نہیں ہے اور جعوید میرا گھر تھا ہاں تو ہماری کوئی بات ہے کہ تم کٹ رہے اور واقعی سب بات ہمارے دل سے پوچھا درد ہموں کو ہے باہو کے بچےوں کا ہے روپنوں کو آئے تو ہماری کوئی سنوائی نہ آئے اب کہہ رہا ہے کہ دوسروں پکڑے گیا تو ساجد نے یہ کیا ہے نہیں ساجد گھر پایا کسی نے پھون کر کے بلایا اور جعوید کھا تھا جعوید گھرا ہاں جعوید گھرا تو ساجد کیا گھسے والا تھا کچھ گھسے رہا رہا کسی سے لڑائی نہ بھائی کسو اتر بڑا گاں سے پوچھ لیا کسو اس کوئی بات نہ ہے بھائی میرا پوت بے نانا لی میں پاس ہے میرا پتل کا کوئی بات کی پتر نہ ہے میرا پتل کا کسی ط venue آم Arabic handsome اللہ میرا بے کون پتے لے جانے گئی ہے اللہ ایکہ میرے براہ پر مجھے دھکا ملے آئے اللہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ساجد کے اوپر کچھ اثر تھا اوپری ہوا تھی اوپر نہیں تھا اتا براہا تو ساجد کھیلا ہے اب کوئی بات نہ ہی تو کیا ہوا تھا تھا تو کیا جارتوں میں رہے سلکاروں بدا جھاڑ بھوک کرائی تھی نہ کسوں مللہ کو دکھائے نہ مولوی کو دکھائے جارتوں میں سلکاروں میں نہ درود کرائی گھر کو لیا تو ہوا کیا تھا ساجد کو تب کسی نے جادو کرائی تھی کیا معلوم کیسے پتا چلا آپ کو جادو یہ کھیلا ہے تو پتا چلا تو ساجد کے اوپر ہوا اثر تھا ہاں اور کوئی بات نہ ہی مر اچھو خاس ہو تو کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس پہ جادو کرا دیا تھا کس طرح ہے جب کھیلا ہے کودی میں تا ہی اتا برا تو اب تو کوئی بات نہ ہی اب تو سعیہ تو وہاں سے ان سے مولانا وغیرہ سے کسی کا نا دکھایا ہم لے سوائے جارتوں سے ہر کوئی جاتا ہے بدا ان سلکاروں میں اچھا وہاں پہ جھاڑپو کرائی تھا ہاں تو اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر اثر تھا وہ صحیح ہو گیا کوئی بات نہ رہی اور پھر اس کے بعد آپ جاوید کو بھی پکڑ لیا ہے آپ کو بتایا ہے کسی نے ہاں میں کسی نے اب جاوید کو کیوں پکڑ لیا ہے تو جاویدو کو مات ڈا رہا ہو گے ہاں تو تو ہموں سب کو مات ڈا رہا ہوں پھر رہیے کون گیا تو جب وہ چھوٹا تھا تب اس کے اوپر جادو کرا جیا تھا ہاں کام آلم جادو کرا جاں ساجد کے اوپر ساجد کے اوپر ہاں اب ہمارے با لڑکا کو تو چھوڑ دے دے ہمارے اللہ پر پر ساجد نے جو یہ بچوں کا گلہ کاٹا تو کیوں کیا وجہ تھی کیا گسے والا تھا نہ گسے ہاں اور ان کا ان کا ایک سممن تھا آنا جانو بیٹھنا اٹھنا محبت ہی کوئی بات نہ ہی اب کام آلم کنے کرا رہے ہیں ان کے اوپر دھا یہ کوئی پتہ ہے ہمیں کوئی چھوڑا آلم ہے تو بلکل ان کی دادی کا کہنا ہے کہ ساجد جو ہے اس کے اوپر جادو کرا دیا تھا ایسا ان کی دادی کا کہنا ہے اور اس کا پھر کئی جگہ پر علاج بھی کرایا اور اس کے بعد اب ساجد نے جو ہتیا کی ہے بچوں کی اس میں سیدھے طور پر یہ بھی کہا گیا تھا ماں کے دوارہ بچوں کی کہ جب اس نے دیکھا ہتیا کرنے کے بعد تب ساجد کے موہ پر خون بھی لگا ہوا تھا تو کئی ساری تھیوریز ہیں کئی ساری چیزیں ہیں کہ آخر ہتیا کے پیچھے وجہ کیا تھی جاویز سے پوچھتا آج کے بعد اب اس کا خلاصہ ہو جائے گا رومان اللہ خان نیوز نیشن بتائیو